اگر جاؤں نوجوان لڑکی پردہ نہیں کرتی اس کی نمازی نہیں نماز تو ہوتی ہے لیکن پردہ نہ کرنے سے گناہ گار ہے نماز تو سب کی ہوتی وہ پردہ نہ کرنے کا گناہ کرتی ہم اور کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں صرف اس کی نہیں ہوتی عورت نمگی پہن کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے یعنی چادر بان پڑھ سکتی ہے کوئی بنا نہیں بہت سارے دنیا میں ایسے قبیلے ہیں جو بانتے ہی چادر ہیں آپ نے افریقہ نوردوں کو نہیں دیکھا ہونی جو پہنتی چادر ہیں بچائی وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں شلوار کیا ہوتی ہے یا پجاما کیا ہوتا ہے یا ٹرازر کیا ہوتا ہے یعنی ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں بارہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے لیکن ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں اگر لڑکیاں آپ نے کہیں گول کر کے اوپر باندھنے نماز پر نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عورتیں اپنے بال ایسے بنائیں گی جیسے اونٹنے کی کوہان ہوتی ہے میری امی کے گھر میں پیسے اور گولڈ کی چیزیں غیب ہو جاتی ہیں گھر میں سب نماز کے پابند ہیں سمجھ نہیں آتا صرف گولڈ کی چیزیں غیب ہوتی ہیں اور کیوں نہیں غیب ہوتی ہیں تو وہی کر آئے گا جس کو گولڈ کی عادت ہو یا پہننے کی ضرورت ہو اور کون چلائے گا کوئی جنشن نہیں گھر میں جننے اس کو دلاش کرنے اچھا جننے صرف گولڈ اٹھاتا ہے اور کچھ نہیں اٹھاتا ہے موسیقی